ویورز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں کھگل کی کڑی جو کہ چھت میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور زیادہ تر اس کا استعمال پشاور کے لوگ کرتے ہیں وہاں پر چھت میں ڈالنے کے لیے اور وہاں پر جو بلڈنگز وغیرہ بنتی ہے ان کے قوازے جس کے اوپر مشتری مزدور وغیرہ اوپر چڑھ کر بلڈنگ کی اثاری کرتے ہیں چنائی کرتے ہیں اس کے لیے اس میں سے بالے بھی نکالے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ سستی اور بہترین سائز کے اندر جو سائز آپ آرڈر کریں گے اس سائز سے تقریباً دو تین ستر لمبائی کے اندر اور ایک ستر چوڑائی اور موٹائی کے اندر زیادہ دیں گے تاکہ آپ اس کو اپنے سائز کے مطابق اپنی ڈیمانڈ کے مطابق سیدھا کر سکو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کڑی اس سائز کی ملے جو اثنٹک سائز آپ نے دیا ہے تو وہ سائز بھی آپ کو بنا کر دیں گے یہاں پر آپ ساتھ فیٹ آٹھ فیٹ یعنی آپ ساڑھے پانچ فیٹ سے لے کر آٹھ فیٹ لمبائی تک کڑی آپ یہاں سے کھگل کی خرید کر سکتے ہیں اور مستری مزدور وغیرہ کے لیے آپ یہاں سے کھگل کے بتے بھی نکلوا سکتے ہیں تو اگر آپ کو کڑی خرید کرنی ہو یا کھگل میں سے بتے نکلوانے ہو آڈر پہ چیرائی کروانے ہو یا پھر آپ نے بنی بنائی کڑی اپنے سائز کی جو آپ سائز یہاں پر دیں گے اس سائز پر آڈر پہ آپ کو نکال کر دے دیں گے اور دو تین ویڈیو کے اندر میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ یہاں سے آپ کس کس طریقے سے مال خرید کر سکتے ہیں یہ کھگل کا چیرہ ہوا مال اور اس کے علاوہ ویورز میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کڑی نہیں نکلوانا چاہتے اور کھگل کا ثابت تنبر آپ خرید کرنا چاہتے ہیں یا کڑی والے مال کو خرید کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کڑی جو ہے وہ کم لپیٹ کے مال سے بھی نکالی جاتی ہے تقریبا جو سٹنڈر سائز چل رہا ہے کڑی کا وہ سوہ دو انچی چوڑائی اور سوہ دو انچ موٹائی اور سوہ تین انچ چوڑائی اور چھے فٹ لیندھ کے اندر یہ زیادہ تر استعمال ہوتی ہے اور اگر آپ نے یہ کڑی یہاں سے خرید نہیں کرنی اور نہ ہی یہاں پر آپ نے مال چیرائی کروانا ہے تو آپ یہاں سے تنبر بھی خرید کر سکتے ہیں کھگل کا تنبر خرید کرنا ہو یا پھر آپ نے کڑی خرید کرنی ہو کڑی والا مال خرید کرنا ہو تو وہ بھی آپ یہاں پر اس قسم کا مال خرید کر سکتے ہیں تو ویورز اگر مال خرید کرنا ہو تو سکرین پر دی گئے ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور اس کے علاوہ ڈسکرپشن کے اندر بھی نمبر دیا گیا ہے اور ڈیٹیل دی گئی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات